اگر پاور پلے میں پاور پلے میں انہوں نے پاکستان کی پٹائی کر دی تو پھر مشکل ہو جائے گا سنبھالنا کیونکہ بعد میں ورات جتنا ان کے اوپر دباؤ آئے گا بڑے میچ کا وہ اتنا زیادہ اس میں زیادہ بہتر پرفارم کرنے کہ آپ ان سے توقع کرتے ہیں مجھے اس دن کا خوف ہے کہ کہیں نو جون سے پہلے پہلے یو ایسے کی ٹیم پاکستان کو نہ پیل دے اور وہ ہمارے گروپ میں بھی ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ ہمیں جانے نہیں دے گیا آگے پاکستان سے اگر آپ کمپیریزن کریں نا اسمان انڈین سکارڈ ابھی بھی بہتر سکارڈ ہے پاکستان سے دوستو نو جون دو در چوبیس کو ٹی ٹین ٹو ورلڈ کب میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں میچ ہونے والا ہے اس میچ کو لے کے پاکستان میں بہت سارا چرچہ ہو رہا ہے پاک میڈیا ان کی ٹیم کا کمپیار ٹیم انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ اس پر پاکستان ٹیم کا پلہ بھاری ہے آئیے جانتے ہیں پاک میڈیا میں اور کیا کیا چرچہ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے صرف وراتی نے ان کے ٹوپ آرڈر میں دونوں والے باز نمبر تین پر پھر ان کی فارمیشن ایسی ہے کہ پاکستان کو بیس کے بیس اوبرز اچھے کرنا پڑیں گے بالنگ کرتے ہوئے ہم نے ٹیم انڈیا کو ہرانا ہے نو جون کی ہماری تیاری کیا ہے بھئی جہاں پہ بھمراہ ہمارا ٹوپ آرڈر اڑا گیا کھل دیبیا تو پاکی ٹیم کو اسی کھا جائے گا تو ہم کون سے بلیئر کو ہم اپنے کس بلیئر کو پر ریلائے کر سکتے ہیں وہی لمبا کھیل کے جائے گا ٹیم کو جو تو آگے جائے گا کسی چھوٹی موٹی ٹیم نے بھی پاکستان نے ایک سو نبی کا ٹارگٹ دے دیا نا تو ہم اٹھان کے کاملہ شروع ہو جائیں گے ہم اپنے سکور کسی چیز کریں گے بابر اعظم کے ساتھ آپ لوگ شمن گل کا کمپیریزن کرتے تھے انڈیا شمن گل کو بھی لے کے نہیں گیا اور اوہرال آپ دیکھو تو روی چھرمہ کی تو آئی پیل میں فارم ہی نہیں لگی ہوئی ہے اور آپ ہاردک بندے کو بھی دیکھو روی چھرمہ اور ہاردک بندے کی کپتانی کی لڑائی ہیں ان کی فارم نہیں ہیں اور اب تو ہمارے پاس آمر بھی آگے اور اب تو ہم نے انڈیا کو نو جون کو پکڑ لینا ہے سائم ایوب کی اوپننگ کیا پاکستان کو سائم ایوب کے ساتھ اوپن کرنا چاہیے میرے خیال میں نہیں بہت چانسز مل گئے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کرکٹ میں اس سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور سائم ایوب ابھی انڈرککٹ ہے آپ کو دوبارہ سے رزوان اور بابر کی جوڑی کو ری یونائٹ کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کی وہ سٹرنگھ ہے اور میرے انالیسز میں اس وقت انڈین ٹیم بہت تگری ٹیم ہے بیٹنگ میں خاص طور پر اور سپن بولنگ میں دے آر وے وے بیٹر دن پاکستان سر میں مانتا ہوں کہ اس وقت انڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے ویرات کولی کو لے کر کے کہ ویرات کولی جو ہے اس کا سٹرائک ریٹ کم ہے لیکن بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بابر آزم کا کتنا سٹرائک ریٹ ہے ہماری ٹروفی جو ہوتی ہے نا وہ انڈیا سے محاجیتنا ہوتا ہے بھائی بہت دور دور تک نہیں لگا مجھے رہے ہیں کہ نوجون میں ہم پھر اس سکوارڈ کے ساتھ بیٹ کر دیں گے سر خواب میں ہی دیکھ سکتے ہم ریالیٹی میں تو نظر نہیں آ رہا بھائی ان کے ٹیلنٹ تو دیکھو یار ان کے ٹیلنٹ کو کوئی مات نہیں دے سکتا جو ان کا ٹیلنٹ ہے یار اگر یہ انڈیا ٹائم لیتا نا انڈیا اگر آج سکوارڈ کرتا نا آنانس کرتا نا لاس ڈیٹ میں جا کے تو یار مجھے میں مانتا بھی سہی کہ ان کے پاس بھائی ایک وکٹ کیپر کے اوپر پانچ پانچ چھے چوائسز ہیں ویرات ہو گئے یج حسوی جیسوال ہو گئے روحج شرما ہو گئے یہ سارے کے سارے ان کے بڑے ٹاپ کریکٹرز ہیں سوری اکمار یادف بھی یہاں پر موجود ہے ریشہ پانٹ بھی ہیں سنجو سیمسن ہیں شیوہم ڈوبے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے چلے ہمارے پاس بھی بابر ہیں رزوان ہیں افتخار صاحب ہیں پاکستان کے پلیٹس انڈیا کے خلاف میچ میں اللہ کرے کہ اپنی پوٹنشل پر ایک آزم خان ہے جس پہ لے کے انگلیاں کھڑی ہوتی ہیں میری کہ یار یہ اس بندے کی فیٹنس نہیں ہے دھائی سو کلو کا یہ سانڈ ہے یہ ڈیزر بھی نہیں کرتا کہ ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں اس بندے کو شامل کیا جائے لیکن وہی آجاتی پاکستان کا پرچی سسٹم پاکستان کا گندہ سسٹم بار بار اس کے اندر آجاتا ہے یہ بندہ پندرہ میچ میں سے ایک میچ میں چلنے والا اور آپ یہ آپ کا میڈل آٹر ہے ہمارا تیز کھیلنے والا کیسا ہے اور ان کا تیز کھیلنے والا پھر مجھے بتائیں کہ ایک بھی پلیئر سٹیٹس کے ساتھ دیکھئے ایک بھی پلیئر سوریہ کمار یادب جیسا ہے آپ کے پاس نمبر چار پر کھیلنے والا آپ کا نمبر چار پر کھیلنے والا فخر زمان ہے مانتا ہوں ڈینجرس پلیئر ہے اپنے دن کے اوپر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن سر 45 کی ایوریج ہے یہاں پہ 45 کی ایوریج ہے اور بڑا زبردست ہیلدی قسم کا سٹرائک ریٹ ہے 160 کے راؤنڈ آباؤٹ تو ہمارے پاس کیا ہے بھائی ہمارے پاس اسمان جو ہے اس پہ ہم اتنی زیادہ توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس بابر ہے بہت لوہ سٹرائک ریٹ یہ تی ٹونٹی کرکٹ جو ہے یہ بھائی ایمپیکٹ کی گیم ہے کون کتنا ایمپیکٹ کرتا ہے ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے اگر آپ ہمارا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکس پر وچنگ دا ویڈیو